دنیا کے جس بھی ملک پر نگاہ دوڑائی جائے تو اس میں وہاں کی ثقافت کے رنگ بہت بازے نظر آتے ہیں اور آدھات و اتوار سے نہایت آسانی سے اس پارت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ملک اور معاشرہ کس نویت کا ہے لیکن اگر پاکستانی معاشرے یا پاکستانی ثقافت کی بات کی جائے تو اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مغربی جھلک کچھ زیادہ ہی گہری ہوتی جا رہی ہے بلکہ اگر کہا جائے کہ مغربی انداز ہماری زندگی میں مکمل طور پر پنجے گار چکا ہے تو ایسا کہنا غلط نہ ہوگا شادی بیاس سال کے راہ مر نہ جینا گرز زندگی کا ایسا کوئی پہلو نہیں جہاں ہم پر غیروں کا رنگ نہ چڑھا ہو اس مہینے فروری کی ہی بات کرنی جائے تو میرا خیال اس مہینے کی چودہ تاریخ کسی قسم کا تعرف نہیں چاہتی آج اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا بچہ بچہ اس دن کی حقیقت سے واقف ہے اور اب ہم ان تمام تبدیلیوں کے اتنے عادی ہو چکے ہیں یا پھر یہ کہلیں کہ غلام ہو چکے ہیں کہ اب ہمارا زمین بھی ہماری اصلاح کے لیے ملامت نہیں کرتا ہم غلام بن چکے ہیں قوموں کی غلامی میں سب سے خطرنا قسم ذہنی غلامی کی ہے جس کے بارے میں کیا خوب اقبال نے فرمایا تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین آج مسلمانوں میں جو غیر اسلامی رسومات پھیل رہی ہیں ان سب کے پیچھے مغربی قوتیں بہت متحرک ہیں جو مسلمانوں کو اپنا ذہنی غلام بنانا چاہتی ہیں اور جناب میں بات کر رہی ہوں چودہ فروری کی اور یہ ایک ایسی ہی رسم ہے جو کہ مسلمانوں کے اندر بہت جلدی مقبول ہوئی اس سے ہمارے معاشرے کے بچے تو دور نوجوان اور بزرگ بھی پھنستے جا رہے ہیں ناظرین ویلنٹائن کی یہ رسم جو کہ خاص رومی عید ہے جس کی ابتدا کے متعلق کوئی بھی بات کرنا نہائیت مشکل ہے البتہ اس عید کے بارے میں کتابوں اور مقالموں میں جو آیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا آگاز سترہ سو سال قبل ہوا تھا اس وقت یہ ایک مشرکانہ عید تھی کیونکہ اہل روم کے رزدیک چودہ رہا فروری کا دن چکے یونو دیوی کے نزدیک مقتص تھا اور یونو کو عورتوں اور شادی بیاں کی دیوی کہا جاتا تھا اس لیے رومیوں نے اس دن کو عید کا دن ٹھہرایا بعد میں اس موقع پر ایک حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے یہ دن عشقیہ فہوش اور غیر شہری تعلق رکنے والوں کے لیے عید بن کیا کہا جاتا ہے کہ تیسری صدی میں رومی بادشاہ کالاؤ ڈیوز کو اپنے مقالف کے خلاف فوج کی ضرورت پڑی اس لیے اس نے فوج میں بھرتیاں شروع کی تو لوگوں کی رغبت نہ دیکھی وجہ معلوم کی تو معلوم ہوا کہ لوگ اپنے اہل و ایال خصوصا اپنی بیویوں میں رغبت رکھتے ہیں تو اس نے اپنی سلطنت میں شادی کی رسم ختم کر دی لیکن ایک پادری جس کا نام ویلنٹائن تھا اس نے حکومت کی مقالفت کی اور چھپ چھپ کر لوگوں کی شادیاں کرواتا رہا بادشاہ کو اطلاع ملی تو بادشاہ نے پادری کو جیل میں ڈال دیا اور پادری پر جیلر کی لڑکی عاشق ہو گئی لیکن معاشقہ مکمل نہ ہو پایا کہ پادری کو سولی پر لٹکا دیا کیا یہ واقعہ چودہ فروری دو سو اناسی کا بتلایا جاتا ہے اس مناسبت سے ہر سال اس دن کو شادی شدہ اور غیر شادی شدہ جوڑے یہ دن مناتے ہیں اس میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں لیکن اگر بات کی جائے پاکستانی معاشرے کی تو اس میں یہ رنگ مکمل طور پر واضح دکھائی دیتا ہے ہمیں اپنے صفوں میں بہتری لانے کی ضرورت ہے مذہب سے دوری ہم پر مغرب کا رنگ مزید چڑھا رہی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کے حوالے سے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں کامن کریں اور سبسکرائب بھی کریں